یہ ذرا شرمہ آ رہی ہے تو کوئی بات نہیں ہے آپ ریلیکس ہو کے بات کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ویسے بناتی تو ہیں ویڈیوز اپنا ان کا چینل بھی ہے لیکن یہ وہاں پہ صرف قرآن پاک کی تلاوت ہی سناتی ہیں اس وجہ سے تھوڑا میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں مجھے آپ لوگ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے تو مجھے سپورٹ کریں اسلام علیکم آئی یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ یقینا ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ آپ کو ہمیشہ ٹھیک رکھیں اور خوش رکھیں میرے ساتھ موجود ہے لبنہ اور ان کے ساتھ بیٹھی ہیں ہمارے بچوں کو پڑھاتی ہیں یہ سپارہ اسلام علیکم آج جو خاص ویڈیو ہم نے بنائی ہے وہ ان کے لئے بنائی ہے ان کو تھوڑا سا انٹریڈوز کروانا تھا ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ بچوں کو پڑھاتی ہیں سپارہ اور تقریباً میرے خیال میں تین ماہ ہو گئے مطلب جب سے ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں نا تب سے ہی یہ ہمارے بچوں کو سپارہ پڑھاتی ہیں آپ کو پتہ ہے آج کل حالات اس طرح کے ہیں کہ بچوں کو باہر بھیجا نہیں جا سکتا کہ ہم لوگ ریست نہیں لے سکتے کسی مدرسے وغیرہ میں بھیجنے کا تو پھر اس وجہ سے ہم لوگوں نے یہ ہی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم لوگ نہ کوئی ہوم ٹیچر جو ہیں اس کا رینج کر لیتے ہیں تو ان کے ساتھ پہلے بھی ہماری کافی اچھی اسلام دعا تھی جب ہم لوگ پہلے فیصلہ باد میں رہتے تھے تو اس وجہ سے پھر ان کو ہم لوگوں نے بلایا اور ہمارے بچوں کو بھی اسپارہ پڑھاتی ہیں ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھاتی ہیں تو حافظہ ہیں اور کافی مطلب ان کی ان کا ایکسپیرینس بھی ہے جب سے انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہے یہ اپنے گھر میں بھی بچوں کو پڑھاتی ہیں سپارہ خود بھی اپنی سٹڈی کو انہوں نے کینٹیونی کیا ہوا ہے اور ساتھ میں بچوں کو سپارہ گھر میں فری میں پڑھاتی ہیں کوئی اس کے چارجز وغیرہ نہیں لیتی ہیں تو ہم لوگوں نے ان کو گھر میں رکھا ہے کہ تاکہ ہمارے بچوں کو مسئلہ نہ ہو باہر جانے میں تو میں نے تو دیکھا ہے ماشاءاللہ میرے بچوں نے بہت جلدی پک کیا اور بہت اچھا ان کا تلفز ہے پڑھانے کا اور وہ میرے بچے بھی بہت اچھا پڑھتے ہیں تو ان کا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے یہ اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کرنا چاہتی ہیں اور یہ اپنے چینل کے شروع چاہتی ہیں کہ اپنی سٹڈی کا جو خرچہ ہے نا یہ خود اٹھائیں تو اس وجہ سے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا ہے اور یہ اس کو رن کر رہی ہے انہوں نے یوٹیوب چینل بنایا ہے تاکہ لوگ آج کال آپ کو پتا ہے کہ حالات ایسے ہیں کہ لوگ باہر اپنے بچوں کو نہیں بیجھتے تو گھر میں بیٹھ کے بچے قرآن پاک کا تلفز اچھے طریقے سے پڑھ سکیں اور قرآن پاک کو اچھے طریقے سے پڑھ سکیں میں ان سے کہوں گی کہ یہ اپنے بارے میں تھوڑا سا آپ کو خود انٹرڈیوز اپنے آپ کو کروائیں آپ کے سامنے خود بتائیں انہوں نے چینل کا نیم بھی تاکہ آپ کو بھی تھوڑا پتا چل جائیں کیونکہ ان کے حالات چوئے ہیں وہ کیسے ہیں انہوں نے چینل کیوں بنایا اور یہ چینل پر گھٹی کیا ہے اسلام علیکم میرا یوٹیوب چینل بنانے کی وجہ یہ تھی کہ میں چاہتی تھی کہ اپنی فیملی کو سپورٹ کروں کیونکہ میں خود بھی اس پر سٹیڈی کرتی ہوں میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ اپنی فیملی کو سپورٹ کروں ہمارے معاشی علاہات کچھ بہتر نہیں تھی تو میں یہ چاہتی تھی کہ میں اپنے بابا کی بیٹی نہیں بلکہ بیٹا بن کے دکھاؤں تو اس لئے میں نے یوٹیوب چینل بنایا اور میں یہ بھی چاہتی تھی کہ جو علم میں نے خود ہاں سے لکھیا وہ اوروں کو بھی سکھاؤں میرا اپنا بھی چینل یوٹیوب چینل ہے جس کا نام صدرت المنتحہ میں اپنے چینل پر قرآن پاک کی تلاوت سکھاتی ہوں اور میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے تو مجھے سپورٹ کریں میرے چینل کا لنک ڈسکرپشن میں بھی ہے اور چینل میں بھی دیا ہوا ہے نمبر اور واقعی ہی اس کو سپورٹ کی ضرورت ہے تو پلیز میں بھی آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں اگر آپ لوگ واقع ہی ہم لوگوں سے بہت پیار کرتے ہیں تو آپ نے اس کے چینل پر جانا ہے اس کے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے لائک بھی کرنا ہے اور اس کی ویڈیوز کو دیکھنا بھی ہے کیونکہ وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے تو سنیں یہ تو آپ کو سواب بھی ملے گا تو آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ کسی کی بے لوس ہو کے ہیلپ کرنا بھی صدقہ جاری ہے ہم لوگ اگر ہاتھ سے کسی کی ہیلپ نہیں کر سکتے تو وہ اپنی زبان سے کر سکتے ہیں اپنے کسی بھی ایک امر کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ جس سے اگلے بندے کا کوئی بھلا ہو جائے امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر گلازمی کلیس کیجئے گا زندگی رہی تو دوبارہ ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک ہیلی اجازت دیجئے